کوئی منتظر ہے آپ کی زکار کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام جس آدمی سے دن میں ستر دفعہ توبہ ٹوٹی ستر سے مراد ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے دو سو وریت ٹوٹی ہو گئے جس آدمی سے ستر دفعہ توبہ ٹوٹی ہو یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیا تک ہی ہو گیا یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے یہ نہیں چھوٹے گا لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا دو تین دفعہ آیا پھر تو ملاقات نہیں رہی شراب کی عادت تھی تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لئے دعا کریں میں اس سے شراب چھوٹتی نہیں اور ایک دن تو اتنا رویا اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے کرتا ہے توڑتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے ایک دفعہ جاوید چوزری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں آپ کا نوکر اگر تین چار دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے میں نے کہا چوزری صاحب آپ نے مطارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے را پہیا تے اے زمین پہیے تے چھٹی کرو تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارہ نہیں کروں گا اس کو فارق کر دوں گا تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے وہ اللہ ہے جس کی رحمت اس نے خود رحمتی رحمتی وسیعت کل لشے کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھرے میں لیا ہوا ہے تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ دل کے ساتھ پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا محول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کا معاملہ بہت آسان ہے اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا حَنْ آخَرَ میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ لَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ جو زنا نہیں کرتے وَمَنْ يَفْلْ ذَلِكَ يَلْقَا ثَامَا جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تعوان بھگتنا پڑے گا یضعف لَهُ الْعَضَابُ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَا فیہِ فیہا ہے یضعف لَهُ الْعَضَابُ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَا کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل سو سو آدمیوں کا قاتل ہے اپنی موت مر جاتا ہے تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے لیکن سو کا قاتل توبہ کر لے زنا کرنے والا توبہ کر لے کفر کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے پکی تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کی ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ نہیں بڑھ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں دوست ہیں کہلنے کے مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کی تب ہی میری یہ زیادہ کہا نہیں میں لوجک دیتا ہوں کہا ہم نے اتنے گناہ کی ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے شو وز کی دنیا میں تھے وہ تو اب میں نے کر لیا پکی توبہ تو آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرا گناہ ہیں وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں تو میری نیکیاں آپ سے بڑے ہیں میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لوجک دی ہے بالکل ٹھیک ہے اللہ واقع جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شئے معاف کر لیتا ہے یہ مہینہ مغفرت کا ہے بکشش کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈے بھی مارتے رو اور اللہ بکشش کر دے گا اللہ تعالی جس کو چاہے معاف کر دے اللہ کی رحمت کسی شاکی پر حقوق اللہ معاف کر دے حقوق اللہ معاف کر دے اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس کا قانون انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام وحشی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو تو وہ بھاگ گئے طائف ان کو کسی نے کہا جو آکے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا اور جو آکے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا تو کہنے کے میں نے موں چھپایا اور چھپکے چھپکے راستوں سے مدینے پہنچا اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے میں نے کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو انکہ رسول اللہ تو اب ایسے ہوئے تو ان کا از چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہنا کہا مجھے امان چاہیے امن چاہیے میں امن کا طلبگار ہوں تو آپ نے فرمایا اواشیون انتہ تو واشی ہے کہا جی کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَيْنَ حَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللَّهُ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں تو تجھے پناہ ہے کچھ نہیں بول بیٹھ کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں آپ نے کہا کیا پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نہ مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے قتل کرے زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا جو میں نے ابھی آیت پڑھی تو میں نے تو یہ سارے کیوں ہیں تو کیا میرے لئے گنجائش ہے آپ نے کہا اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے جو امان لے جو اچھ عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا وہ کہنے لگا امان بلاؤں توبہ بھی کروں اچھ عمل بھی کروں یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے تو آپ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرْ يُشَرْكَ بِي وَيَغْفَرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا میں شرک ماف نہیں کروں گا باقی جس کو چاہوں ماف کر دا تو اس پر کہنے لگا بہشی آپ مجھے قطر تو نہیں کریں گے نا مجھے امن تو ہے نا آپ نے کہا ہاں ہے کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک ماف نہیں کروں گا باقی جس سے چاہوں ماف کروں اگر مجھے ماف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا ناک کاٹ لیا گیا کان کاٹ لیا گیا پیٹ چیر دیا گیا کلیجہ ہندہ نے چبا لیا اور سر آپ آنتیں نکال کے بیر پھینکنے اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے معبوب سے کہو کہ آپ روئے نہیں ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے تو کہنے کا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا أَنفُسِهُمْ لَا تَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُدُهُ بَجَمْعَيَا اِنَّهُ وَلْغَفُرُدُهُمْ اے میرے نافرمان بندو کتنا پیار سے بولایا نافرمانوں کو اور میرے کہا آدمی صغی اولاد کو کہتا تم میرے چونہیں جمعیں جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالی کافروں سے کہہ رہا ہے نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تم گھبراو نہیں تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں کہنا کہا ہاں اے گل ٹھیک پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتایا میرا چچا تو شیر تھا تو نے کیسے قتل کر دیا پھر اس نے ساری کہانی سنائی مجھے مطم بن عدی نے کہا تھا ان کا غلام تھے یہ کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم السلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا اس نے میرے اوپر اتنا خوف تھا اور آپ کے گرد جانا ویسی مجھے پتا تھا محال ہے چاروں طرف پہ رہا ہے میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسی اس کی نظر بھی چل رہی تھی تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھتھن دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچہ پھینکا میں بھاگا وہاں اس در کے مارے حالانکہ مجھے پتھا تھا میرا برچہ وار کام کر گیا ہے تو پیچھے آوازیں اباں مارا اباں مارا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام میرا کام ہو گیا تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی حالانکہ اس بات کو سات سال ہو چکے تھے پھر آپ نے کہا اللہ تیرہ بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو چکے تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ تو یہ بخشش کا دس دن ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اچھا ایک بات چلتی ہے اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے اللہ جس کو چاہے معاف کرے ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے حقوق العباد کی عدالت سخت ہے اس میں وہ بندہ بھی انوال ہوگا جو مظلوم ہے تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے یہ اللہ کو قدرت ایک آدمی نے 99 قتل کی یہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور سارے ظلم کے قتل تھے نہ حق ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگیا ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں زمین پر لڑائیاں زمین وہیں پڑھ رہتی ہے دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتا ہے مارتا کوئی ہے قتل کسی اور کو کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا قتل کروایا میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جہاں بھی مار دے ہو مارنا تو ایک ٹو گلی نہ الٹھا ہو جانی ہے تو سات عرب انسان کہہ رہے ہیں انہوں مار دے اور مارنا بے گناہ ہے وہ آدمی قتل کا حق دار نہیں تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے سات عرب کو جہنم میں ڈال دے اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں اتنے قتل ہیں نماز پر تو کوئی گولی مار دیتا تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے تو بھائیو اپنے محول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے بلکہ ناقابل عمل ہے یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے یہ ظالم کا ساتھی ہے ڈیڑ سو پونے دو سو سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک شاہل اللہ اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو علاقے کے جو باثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں ان میں لوگوں کی صلح کرائیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر نفلی نماز سے بہتر نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں